سائفر کے سابق جیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی مشکل میں ملزمان پر بارہ دسمبر کو فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں سمات ملزمان میں چالان کی نقول تخصیم دو آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں سمات کے لیے مقرر کیا جائے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جوڈیشل کانسل میں جواب جمع کروا دیا شو کاؤز نوٹس واپس لینے کی استعداہ عام انتخابات کے لیے نون لیگ کی تیاریاں تیز لاہور میں پالیمانی بورٹ کی دوسری بیٹھاک راول پرنڈی ڈیویجن سے امید وارو کے انٹرویوز نواز شریف آج مولانا فضل رحمان سے ملاقات کریں گے الیکشن سے مطالق اہم فیصلہ متوقع دونوں جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجیسمنٹ سے مطالق فارمولے پر بھی غور ہوگا لیگ قائد روامہ سن کا بھی دورہ کریں گے اہم سیاسی شخصیات کی پارٹی میں شمولیت کا امکان انتخابات کے لیے فنڈز کی ادم فرامی الیکشن کمیشن نے سیکٹری خزانہ کو آج طلب کر لیا بیالیس ارب روپے مختص ابھی تک صرف دس ارب روپے موصول ہوئے فوری طور پر سترہ ارب روپے درکار ہیں الیکشن کمیشن حکام کے مطابق رقم کی فرامی کے بغیر کسی معقول جواز کے تاتل کا شکار ہے چیف الیکشن کمیشنر کا صورتحال سے وزیر اعظم کو آگاہ کرنے کا فیصلہ سن میں پیپلز پارٹی کی نگرا حکومت ہے صوبائی الیکشن کمیشنر ایجاز شوہان پی پی کے لیے کام کر رہے ہیں صوبے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سے بہت امیدیں ہیں لیکن یقین نہیں آ رہا انتخابات شفاف نہ ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کو خدشہ متحدہ وفد کی اس آباد میں سکندر سلطان راجہ سے ملاقات تحفظات پیش کر دیئے معاشی بہران کا خاتمہ ہو رہا ہے چند ماہ میں ستر سے اسی ارب ڈالر سرمایہ کاری آئے گی گاونر سن کامران ٹیسوری کو یقین کہا الیکشن وہ ہونا چاہیے جس پر تمام سٹیک ہولڈرز مطمئن ہوں انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے پاکستان سٹاک ایکشنج میں زبردست تیزی باسٹھ ہزار پوائنٹس کا سنگی میل عبور ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار سزائی پوائنٹس اضافہ باسٹھ ہزار چھ سو باندوے پر ٹریڈ انٹر بینک میں ڈالر ستائیس پیسے سستہ دو سو چوراسی روپے ستر پیسے کا ہو گیا تاجر مطمئن رہے نیب اب تنگ نہیں کرے گا ڈرانے کا سلسلہ جاری رہا تو معیشت کا پیہ رک جائے گا سرکاری افسران کو یقین دلاتا ہوں نیب ان کا دوست ہے چیرمن نیب نظیر احمد کا تقریب سے خطاب کہا سیاستدانوں کے نیب پر تحفظہ جائز ادارہ خوف پھیلا رہا ہے تو اس کا مطلب کام درست نہیں ہو رہا لوگوں کو لوٹنے والے فصلی بٹیروں کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی لوہور پولیس کی بڑی کاروائی نوکری کا جھانسہ دے کر لوگوں کے گردے نکالنے والا چار رکھنی گینگ رفتار ملزمان اب تک نوے افراد کے گردے نکال چکے ہیں پیونکاری اسلامباد کے فارم ہاؤس پر کی جاتی تھی اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری خان یونس اور رفا پر باروت کی برسات شمالی غزہ میں بھی فضائی حملے اور فائرنگ متعدد فلسطین شہید سینکڑ و زخمی میتوں کی تدفین میں مشکلات اقوام متحدہ کو صحت کی صورتحال پر تشویش مناغذین کیمپوں میں بیماریاں پھیلنے لگی قطر کا اسرائیلی جرائم کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ موسیقی